اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹراؤزر کی کٹنگ آسان طریقے کے ساتھ یہ سیڈی لیا ایس پلیٹیں ڈال کے ہم لوگ کیسے مطلب ہے کہ اس کو کور کرتے ہیں یہ آج میں پورا طریقہ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے ناف سمجھ لیتے ہیں دوستو اٹھتیس ہماری لینڈ ہے ساڑھے سات انچ پانچ ہے اور فرنٹ آسان ہے ہمارا تیرہ انچ کا بیک آسان ساڑھے سو لینڈ پندرہ انچ کی دھائی ہے ہماری یہ ہافر لاسٹک ہے چلیں کٹنگ شروع کرتے ہیں دوستو یہ دھائی میٹر کپڑا ہے ہمارے پاس اس کو سب سے یہ میں نے پریس لگا رکھی ہے اس میں اس کو آپ پہلے سینٹر والی اس کی کریز بنا لیں یہ دیکھیں یہ کپڑے میں جو بیل آ رہے ہیں اس کو نکالنا ہے یہ کپڑے میں ہمارے میں کان ہے ہمارے میں کان ہے یہ دوستو پریس میں نے مار لیا اس کو یہ دیکھیں ہم اس کی یہ جو کنی والی سائیڈ ہے یہ اپنی سائیڈ پر رکھنی ہے یہ دیکھیں دوسری تے بھی ہم ایسی لگا لگتے ہیں اس کی پرس لگا ہے دوسری تے بھی ہمارے میں کان ہے دوسری تے بھی ہوئی یہ دکھیں دوستو سب سے پہلے یہ ہے ہم لوگ سائیڈ کا نشان لگائیں گے جو ہم لوگوں نے مارجن چھوڑنا ہے اس کا یہ آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں قریباً ایک سے ڈیڑھ انچ چھوڑ سکتے ہیں اس کو میں تو اس کی فکس کٹنگ کرتا ہوں آپ اس میں ایک انچ کا مارجن کبھی کھلا تنگ کرنا بڑھ جائے تو چھوڑ سکتے ہیں ہم اس کے بعد یہ نیفے کا نشان لگا لیتے ہیں یہ آپ سیدھا نشان لگائیں گے یہ ڈھائی انچ کا ہو نشان نیفہ فولڈ کرنے کے لئے یہ دیکھیں دوستو ہماری لیند 33 ہے یہ دیکھیں یہ ہماری 38 لیندھ آ رہی اب ہم لوگوں نے سیڈی لیچ لگانی ہے اور تین پلیٹیں اوپر اور تین نیچے ڈالنی ہے یہ ہم پونے دو انچ کی لمبی کاٹیں گے اس کو پونے دو انچ لنبی لیندھ یعنی ہم پونے دو انچ لنبی رکھیں گے وہ ہماری پلیٹیں اور سیڈی لیچ میں ہماری لیندھ 38 پوری تیار آ جائے گی یہاں سے سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے ہمارا ڈھائی انچ کا فولڈنگ تیار آ جائے گی ہمارے تین انچ کا ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دو انچ کا فولڈ کرنا ہے پھر آپ ڈھائی کاٹ لیں اتنا ہمارا فولڈنگ میں جائے گا دو انچ کی ہماری فولڈنگ تیار آ جائے گا اب اس کے بعد آسن کا نشان لگا لیتے ہیں آسن دوستو ہمارا تیرہ انچ ہے یہ دیکھیں اگر آسن آپ کا تیرہ انچ ہے تو آپ نے بارہ انچ پر نشان لگانا ہے یہ ایک انچ ہمارا گلائی میں کور ہو جائے گا اس کے بعد تھائی کا نشان لگانے آپ تھائی ہماری پندرہ انچ ہے پہلا نشان آپ نے دو انچ کم لگانے اس سے آگے ایک نشان اور لگا لینا ہے ایک انچ ایکسٹرا یہ دیکھیں یعنی یہ نشان دو انچ کم ہو ہمارا یہ پھر ایک انچ بڑھا کے لگا لینا ہے آگئے دیکھیں چودہ انچ آ رہا ہے یعنی ایک انچ ہم نے تھائی فرنٹ کی کم کاٹنی ہے اب دیکھیں یہ تیرہ کا ہاف ہمارا ساڑھے چھے آئے گا ساڑھے چھے پہ نشان لگائیں اب اس کا جو دوستو یہ ہاف ہے یہ اب ایسی ہم لوگ یہ نیچے اس کی یہ بنائیں گے فٹنگ ٹروزر کی ہم یہ دیکھیں اس کو یہاں تک ناب لیتے ہیں ہم کیونکہ آگے بھی نشان لگانا ہے ویسے یہاں تک ساڑھے چھے بن رہا ہے ہم لوگ یہاں تک پورا ناب لیتے ہیں آٹھ ہین سے ایک ستر کم ایسی اس کو نشان لگائیں گے ایسی نیچے لگا لیں نشان اب ان نشانوں کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو یہ بھی سیدھا کر لیں نشان یہاں سے آپ ڈیرڑھ انچ نیچے رکھیں اس کو ایک نشان اور لگا لیں اس کو بھی ہلکا سا نشان لگا لیں اب یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے یہ یہ چیز ناپی تھی یہ دیکھیں یہ نشان ہم نے اتنا ہی اوپر لگایا نیچے لگایا سوری اب دیکھیں اس کا ہاف کرنا ہے ہم لوگ نے اس کا ہاف اب انچ سٹے بھی یہاں پہ رکھ کے آپ اس کا ہاف کر لیں یہ دیکھیں اگر سے یہ جتنا بھی ہمارا یہ انچ سٹے مطلب یہ پارٹ بن رہا ہے یہ ہمارا آٹھ ہین سے ایک ستر کم بن رہا ہے اس کو مطلب ہاف کر کے جتنا اوپر تھائی کا ہم نے لیا تھا اس کو ہاف کر کے یہ لگانا نشان اس کے بعد ہم لوگ پانچے کا لگا لیتے ہیں یعنی یہ فیٹنگ بنانے کے لیے ہوتا ہے ہمارا نشان اب پانچہ ہم لوگوں نے ساڑھے ساتھ تیار دینا ہے ساتھ انچ پر لگا لیتے ہیں اب دیکھیں اس اور اس نشان کو گھٹھا ملا لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ والا ہم نے ایسے رکھ کے لگایا نشان یہ ایسے لگایا یہ والا آپ نے ایسے موڑ کے لگا ہم نشان انتاس انچ کا ہم نے پلین بنانے اکیس انچ کی لاسٹ اگر ساڑھے ساتھ پانچہ تیار دینا ہے لمبائی ہماری تھائٹی ایٹ ہے دیکھیں دوستو یہ دو پلوں بھی آپ نے کٹنگ کرنی ہے فرنٹ کے یہ نشان کے اوپر سے کٹے گا پہلا یہ بھی نشان کے اوپر سے کٹنا ہے یہ بھی آپ نے آدھا انچ کا مارین چھوڑ کر پھر کٹ دینا ہے یہاں سے آگیا آپ نے ہلکا سا باہر نکالنا ہے یہ ہمیں ترپائی کرتے وقت پھر کپڑے میں بھل نہیں آئیں گے یہ جب سلائی لگائیں گے ہم تھوڑا سا باہر نکال دیں گے اس کو ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا دو انچ کا پڑ ہے سوا دو انچ کا تو ہمارا ٹھیک ہے آسن یہ بیک آسن اس کو سیدھا نشان لگا لیں گے جہاں بیک آسن ہم لوگوں نے بنا لے اور اس کو دیکھیں دوستو یہ آپ ہاتھ سے بھی نشان لگا سکتے ہیں اس کا ہمارا ٹھیک ہے اور پھٹے سے بھی آپ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں انشان جب یہ دیکھیں یہاں سے ڈائی انچ رکھیں یہ پونے دو ہو گئی ہوتا ہے یہ مارجن تقریباً ایک ہی ہوتا ہے اس کو یہ اس چیز فٹنگ میں پانچے میں ہاتھ چیز میں فارق ہوتا ہے لیکن یہ فٹنگ تو آپ نے ایک ہی طریقے سے بنانی ہوتی ہے ٹروزر کی یہاں سے آپ ایک انچ کا رکھیں جہاں سے یہ کٹنگ ہوئی ہے اگر یہ یہاں سے لگائیں گے پھر ڈیڑھ انچ کا اب ان نشانوں کو ملا لیتے ہیں آپس سے یہ سیدھا لگا لیں یہاں سے آپ نے تھوڑا ساس سے نیچے لے کے آنا ہے یہ بھی ہمارا نشان کے اوپر سے ہی کٹیں گے کٹنگ کر لگتے ہیں اس کو تھوڑا ساس سیدھے کر لیتے ہیں یہ مارجن یہ دیکھیں اتنا بھی ہم سوڑ سکتے ہیں تاکہ کبھی کھلا کرنا پڑ جائے ایک انچ کا اس کا کٹ لگا لیں دوستو ٹوزر ہمارا کٹ چکا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں اپنا اور اپنے پیاروں میں خیال رکھیں اللہ افیس